شابان کے روزوں کے لیے وہ کسی بھی دن کو چوز کر سکتا ہے شابان کے شروع کا جو عشرہ ہے درمیان کا جو عشرہ ہے آخر کا عشرہ ہے وہ کبھی بھی رہ سکتا ہے ایسا نہیں کہ ابتداء میں رکھے یا بیش میں رکھے کبھی بھی رہ سکتا ہے لیکن ایک پابندی لگائی گئی ہے کہ اس کے جو آخری کے دو دن ہیں اس میں روزہ نہیں رکھنا ہے اس کے بعد رمضان آنے والا تو رمضان سے دو دن پہلے اس کو اسٹاپ کر دینا ہے اپنی روزے روزے کا سسلہ روک دینا اس کے بارے میں بڑی ہی واضح حدیث ہے صحیح بخاری کی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحْدُكُمْ رَمَزَانَ بِسَوْمِ يَوْمِنْ اَوْ يَوْمَئِنْ اِلَّا يَقُنَا رَضُ الْمِكَانَ يَسَوْمُ وَسَوْمُ وَفَلْ يَسَوْمُ دَلِقُلِي کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی رمضان سے ایک دن پہلے یا دو دن پہلے روزہ نہ رکھے تو اگر ہم شابان میں روزے رکھ رہے ہیں تو ہمیں دھیان دینا چاہیے کہ شابان کے ایک دو دن جو لاشٹ کے ہیں اس کو چھوڑ کر جو شروع کی دن ہم کو مل رہے ہیں اس میں ہم آزاد ہیں جتنے چاہے روزے رکھیں لیکن جب آخر کے دنوں میں ہم پہنچ جائیں ایک دو دن بچے رمضان میں تو وہاں پہ ہمیں روزوں کا سسلہ روک دینا ہے البتہ اس پابندی میں بھی ایکسپشن ہے کچھ لوگوں کے لیے ان کے لیے جو جن کی عام روٹین ہو ہر مہینے کا یہ معمول ہو کہ وہ چند خاص دنوں کی روزے رکھتے ہیں جیسے پیر اور جمعیرات کا روزہ رکھنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اب اگر کسی شخص نے کوئی شخص ہر ہفتے پیر کا روزہ رکھتا ہے ہر ہفتے پیر جمعیرات کا روزہ رکھتا ہے ہر ہفتے اب اتفاق سے شابان میں رمضان سے پہلے کا جو ایک دن تھا یعنی شابان کا جو آخری دن تھا وہ پیر کا وہ پیر کا دن تھا اور یہ بندہ ہر مہینے پیر کا روزہ رکھ رہا ہے تو چونکہ ہر مہینے اس کی ایک روٹین ایک عادت اس کی بنی ہوئی ہے تو اس کے لئے ایکسپشن ہے کہ یہ اپنی اس عبادت کو کانٹینیو کر سکتا ہے یعنی شابان میں گر سے اس کے بعد جشت رمضان آرہا ہے یہ شابان کے آخری دن کا بھی روزہ رکھ سکتا ہے لیکن وہ شخص جو کبھی روزہ نہیں رکھتا ایسی کوئی عادت نہیں اپنا کے رکھا تو وہ رمضان کے ایک دو دن پہلے روزہ نہیں رکھتا ٹھیک ہے تو یہ چیز بھی ہمیں دھیان میں رکھنی ہے ٹھیک ہے